نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا نمبر ون چینل ریپبلک بھارت آپ کے ساتھ میں ہوں سبت چودری صبح کے نوبت چکے اور تمام بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ سجاتا اور سب سے پہلے خبروں کی شروعات کریں گے پہلی خبر کیا ہے آپ کو دیپیش بتائیے نمزکار آپ کے ساتھ میں دیپیش اور چلیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا دیتے ہیں اگرہ نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہویا ہے اتر پردیش کے کنوج میں یہ بھیشن سڑک حادثہ ہویا ہے جو جانکاری ہے وہ یہ بتائی جا رکی ہے کہ یہ حادثہ جو ہویا ہے وہ ایکسپریس ویپر ہویا ہے حادثے میں چار لوگوں کی موت کو گئی ہے اور کئی لوگ غیل بتائی جا رکی ہیں ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد دوسرے سائٹ پر ٹرک سے یہ ٹکرائی اور اس کے بعد یہ حادثہ ہویا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ تک پہنچا رکھیں گے جو جانکاری ہے وہ یہ بتائی جا رکی ہے گورکپور سے دلی جا رکی تھی یہ بس اور ڈیوائیڈر رہا توڑ کر دوسرے سائٹ پر جا رکے ٹرک سے ٹکرا گئی اور حادثے کا شکار ہوئی جس میں چار یاتریوں کی جان چلی گئی اور کئی یاتری گم بھی روپ سے زخمی ہوئے اور وہیں اب بات کرتے ہیں مافیا مختار انساری موت معاملے کی اس پر بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں دراصل وسرہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور جس میں زہر سے موت جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر آپ کو بتائیں کہ مافیا مختار کی موت کے معاملے میں وسرہ رپورٹ میں زہر سے موت نہیں اور آپ کو یہ بھی دھیانکاری دے دیں کہ نیائک ٹیم کو اب وسرہ رپورٹ سوپی گئی ہے پوس مارٹم میں ہارٹ اٹیک دراصل وجہ بتائی گئی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کی موت ہوئی تھی پریوار نے اس میں زہر دینے کا آروپ لگایا تھا جہاں پوس مارٹم رپورٹ میں ہارٹ اٹیک کی بات سامنے آئی تھی تو وہیں وسرہ رپورٹ میں اس بات کی پشٹی ہوئی ہے کہ زہر دینے سے مختار انساری کی موت نہیں ہوئی ہے تو اور فیلال جو نیائک جو ٹیم ہے اسے وسرہ رپورٹ سوپ دی گئی ہے تو پوس مارٹم میں ہارٹ اٹیک پہلے وجہ بتائی گئی تھی اس کے بعد وسرہ کو سرکشت رکھا گیا تھا اور اب جو وسرہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں زہر نہ دینے کی پشٹی یہاں پر ہوئی ہے اس بیش پردھان منتری کے بیان پر پرتکریہ سامنے آئی ہے اے آئی ایم آئی ایم چیوہ سعود انوہ ویسی نے پرتکریہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان ان کا ملک ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے موڈی کے بیان پر اکبر الدین نے کہا ہے کہ یہ ملک ان کا بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا ہم گھسپیٹی ہیں نہیں ہیں اویسی نے یہ کہا ہے موڈی کے بیان پر پرتکریہ دی ہے اکبر الدین اویسی نے اور کہا ہے کہ ہمیں کوئی اس دیش سے نکال نہیں سکتا ہے پی اے موڈی کے بیان پر پرتکریہ اکبر الدین کی اکبر الدین یہ ملک ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا ہے اکبر الدین مسلمانوں کو بچہ پیدا کرنے والا کہا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں بھی اکبر الدین اویسی نے ایک بیان میں کہی ہیں ہم دوست پیٹی ہیں ارے نہیں ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو تاج محل کی خوبصورتی دی ہے تو خطب منار کی بلندی دی ہے تو لال خلے کی مضبوط فصیل دی ہے تو خلے گولکنڈا کے مضبوط فصیل دی ہے تو مکہ مسجد دی ہے جامہ مسجد دیا ہے تو ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو چار منار بھی دیا ہے ہم وہی ہیں اس ملک کو سجائے ہیں سوارے ہیں ہم گھسپیٹی نہیں ہیں ہم اس ملک کے باشنے ہیں یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا لے گا کوئی پیدا نہیں ہوا ہم کا نکالنے والا دور پڑی کبر آپ تک پہنچاتے رکھیں ہیں اوویسی نے پردھان منطری نریندر موڈی کی تلنا ہٹلر سے کر دیکھے ان کا بھاشن ایسا لگ رہا کہے کہ پی ایم نہیں ہٹلر بور رہا کہے جنسنکھیا نیانترن قانون کے مسئلے پر بھی بات کوئی ہو اوویسی پر اب گراج سنگھ نے پلٹ بار کیا کہے اوویسی بندھوچ چناف میں گھوچنا کریں جنسنکھیا نیانترن قانون کے ساتھ ہیں بھارت کے وزیر آزم ایک سو تین تیس کو جنتہ کے وزیر آزم جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس مرکل کا بھاشن نریندر موڈی کا ایسا نظر آ رہا تھا کہ ہٹلر بول رہا ہے بھارت کا وزیر آزم نہیں بول رہا ہے اور آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں نے پارلیمنٹ میں فبرری میں جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا میری تخریر کو اٹھا کر دیکھ لو میں نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ آج بھارت کا مسلمان انیس سو تیس کے یہودیوں کی طرح جرمنی میں جو یہودی تھے اپنے آپ کو سمجھتا اور یہودیوں میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو گیس کے چمبر میں ڈال کر مار دیا ایسے ہی نہیں ڈالا پہلے ہٹلر نے تخریر کرنا شروع کر دیئے یہودیوں کے خلاف یہی طرح آج اس طرح تخریر کر رہے ہیں نرندر موڈی نرندر موڈی آپ بدان منتری ہیں اس ڈیش کے بدان منتری آپ کو زیف نہیں دیتا کہ آپ بھارت کے اتنی بڑی آبادی کے تعلق سے اس طرح کی بکواس کریں کس کی دولت لیوٹی ہمارے بتاؤ میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں تم کو بھارت کے مسلمانوں کی سنو جس کانگریزی میں ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موڈیٹی کہتے ہیں اگر میرا دادا سو روپیے کمارا تھا تو اس کا پوتا ایک سو دس روپیے کمانا چاہیے ہمارے ہندو بھائیوں کے پوتے اپنے دادا سے بڑھ کر کمارے ہیں جوان کے بیٹا بیٹی اپنے دادا سے بڑھ کر کمارے ہیں مادوی لاتا نے آخر کیا کچھ کہا چلیے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں نسا دودین نویسی نے بھی ایک سوال اٹھایا کی پرائم مینستر موڈی پرائم موڈی پرائم موڈی لیے نہیں ہے جو تیر ہم کسی مجد پہ چلائی نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ ووٹس کے لیے نہیں ہے انہوں کیا سانیاز لے لیے فقیر بن گئے انہوں گلت بات بول کر ووٹس نہیں مانگ رہے ہی در ہمارے موڈی بھائی کم سے کم یو جنہ نکالے پورا دیش میں اچھا تو کسی سیلنڈر پہ لکھا کیا موڈی بھائی نہیں ہے یا ہندو سیلنڈر ہے یا مسلمان سیلنڈر ہے کسی مدرالون پہ لکھے کیا اوپر یا کس کے ہے کسی روڈ پہ ساولمبان بھارت کے اندر جو روڈ کے اوپر وینڈارز سٹریٹ وینڈارز کے لیے اتنے سارے پیسے گئے ہیں بتائیے کس کے لیے گئے ہیں اور جب سکولرشپ ملے گئے کسی کو پتا ہے سٹاٹیسٹک کے بارے میں سب سے زیادہ ان کے دس زالوں کی ان کی سرکار کے اندر مسلمان لڑکیوں کے پڑھائی کا سنکھیا بڑھ گیا پرسنٹیج سات پرسنٹ سے ایرے یہ مجب کے نام لے کر جو ووٹ مانگنے والے لوگ ہیں نا وہ لوگ اپنے اس اس پرکار کے دویش کے بھاشن کھتم نہیں کریں گے اب پرجا ان کو کھتم کرنا پڑے گا پرجا کو جگرد ہو جانا پڑے گا کہ جب تک ایسے بیج جو وش بیج ہے یہ لوگ یہ اتنے بڑے وش بیج ہے جو مسلمان بدلنا چاہے جیسے کاشی میں دیکھے آپ دیکھے پردان منتری جی کے خود کے کانسٹیوئنسی میں دیکھے مسلمان بھائی اتنا پرشنسہ کرتے ہیں موڈی بھائی کا جلتے ہیں یہ لوگ یہ پرشنسہ سے اور